بسم اللہ الرحمن الرحیم محول کا ہوتا ہے اگر ہم سائنس میں جائیں تو اس فینومیون کو نیچر اینڈ نرچر کا فینومیون کہتے ہیں کہ نیچر مین کتنے جو نیچر جو ہے it talks about the genes of a person جو وہ inherit کرتے ہیں اپنے والدین سے اور نرچر جو ہے وہ محول ہے جس محول کے اندر اس بندے کی اب برنگیں ہوتی ہے اب اگر ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں تو ہم اس ٹاپک کو اس سائنٹیفک پرسپیکٹف کے اندر اور جو ہے وہ historical research based perspective جو ہے اس کے اندر جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ہم stem cells ایک experiment جو ایک سائنس دان نے کیا جس نے جو stem cells تھا stem cells کہتے ہیں جو ہمارے bone marrow کے اندر ہوتے ہیں اور جو ہماری body کی development اور growth کے اندر جن کا role ہوتا ہے اب stem cells کو ایک سائنس دان تھا جس نے ایک ہی بندے کے stem cells لئے اور ان کو different محول different environments کے اندر رکھا اب different environments کا اس stem cells کے اوپر جو اثرات تھے وہ different تھے ایک بات دوسری بات تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ محول جو ہے وہ اس کا جھبر یا اس کی dominance جو ہے وہ personality formation کے اندر یا کسی بھی انسان کے اوپر اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں اب اگر ہم research perspective کے اندر آئیں historical research based perspective کے اندر آئیں میں چونکہ استاد ہوں تو میرے students نے American presidents جو تھے ان کے childhood کو study کیا جب childhood کو study کیا تو پتہ یہ چلا کہ 60% جو president تھے وہ elite میں سے تھے ruling elite سے belong کرتے تھے 20% جو تھے وہ اگر elite میں سے نہیں تھے لیکن انتہائی اسودہ گروں سے belong کرتے تھے 20% جو تھے وہ downtrodden اور humble background سے belong کرتے تھے تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک indication نظر آتی ہے کہ جو لوگ اچھے ماحول کے اندر conducive environment کے اندر جن کی پروریش ہوئی وہ پھر manifest بھی ہوئی ان کی شخصیت کے اندر بھی اور ان کی زندگی کی successes اور failures کے اندر بھی آپ اگر عمران حان کے ابھی کے دور کی contemporary time کی پاکستانی cabinet دیکھیں تو most of the جو cabinet کے لوگ ہیں وہ H.E.S.N. سے پڑے ہوئے ہیں تو یہ کیا indicate کرتا ہے یہ indicate یہ کرتا ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو conducive environment ملا جس میں ان کی physical development ان کی emotional development ان کی intellectual development ان کی behavioral development جو ہے وہ conducive environment میں ہوئی جس کی وضاء سے ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کی personality کے اوپر ان چیزوں کے اثرات اچھے تھے اور ان لوگوں نے optimally اپنی abilities کو اور اپنی potential کو استعمال کر کے انہوں نے زیادہ کامیابیوں کو سمیٹا لیکن اگر ہم traditional thought دیکھیں پاکستان کے اندر تو وہ different ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ کرنا ہوا تو خودی کر جائے گا اگر کچھ بن ہوا تو خودی بن جائے گا اگر قسمت میں ہوا تو achieve کر لے گا اگر نہیں کچھ achieve کر سکتا تو قسمت میں نہیں تھا اس طرح کی باتیں جن کو ہم normally discuss کرتے ہیں جن کو normally share کرتے ہیں جن normally ہوتا ہے وہ play نہیں کرتے وہ چیزیں جس سے وہ conducive environment وہ factors جس سے آپ اپنے بچوں کی high conducive environment کے اندر upbringing کر سکتے ہیں جس میں ان کی جو physical ہے mental ہے emotional ہے intellectual ہے behavioral ہے یہ ساری تربیت بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے تو والدہین کو چاہیے یہاں پاکستان میں ایک narrative بدلنے کی traditional narrative بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ ہمیں realize کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا conducive environment جتنا اچھا environment ہم اپنے بچوں کو provide کریں جس میں ان کی جو اللہ نے innate abilities دیں ہیں جتنے اچھے طریقے سے وہ زیادہ کریں گر یہی چیز ہمیں scientific اور historical perspective سے یہی چیز نظر آ رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم determined life گزار رسکے حلال کمائیں لیکن determined life گزار اور اپنے بچوں کو بہترین conducive environment دیں ایسا ماحول جس میں ان کی بہترین طریقے سے ان کی جو abilities ہیں ان کی جو credentials ہیں ان کی جو potential ہیں وہ polish ہو کے سامنے آئیں اور وہ نہ صرف اپنا اپنے ہاندان کا اپنے ملک بلکہ اس دنیا کے اندر بھی ایک effective وائٹل اور vibrant role play کریں اور اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائیں رہنے کے لئے آپ کے time کا بہت شکریہ اگر آپ اسی طرح کی مزید informative videos کو دیکھ نا چاہتے ہیں تو building new pakistan کو ضرور subscribe کریں بہت